تو جیپور میں کانگریس کی مہاریلی ہے مہنگائی پر مہاریلی ہے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ راہول گاندھی سمبوتیت کر رہے ہیں گیتہ میں لکھا ہے گیتہ میں لکھا ہے ستیہ کی لگائی لڑو مر جاؤ کٹ جاؤ ستیہ کی لگائی لڑو گیتہ میں کھشن جی نے آجن سے یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائیوں کو سکتا کے لئے مارو کھشن نے آجن سے کہا اپنے بھائیوں کو سچائی کے لئے مارو یہ بھائیوں اور بہنوں آج ہندوستان میں چل رہی ہے یہ جھوٹے ہندو یہ جھوٹے ہندو ایک طرف ہندو توادی اور دوسری طرف سچے ہندو پیار والے ہندو اور چارے والے ہندو سب کا حدر کرے والے ہندو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھوٹے سو دھارت آج ہندوستان کی ایک پرتشت آبادی کے ہاتھ میں ہندوستان کا 33 پرتشت دھن ہے ایک پرتشت آبادی کے ہاتھ میں 33 پرتشت دھن دس پرتشت آبادی کے ہاتھ میں 65 پرسنٹ دھن اور سب سے گریب 50 پرتشت آبادی کے ہاتھ میں 6 پرتشت دھن بھائیوں اور بہنوں نریندر مہدی جی نے ہندوستان کے سب سے گریب 50 پرتشت کے ہاتھ میں اس دیش کا صرف 6 پرتشت دھن چھوڑا ہے یہ جادو کیسے کیا اس جادو کے کون سے ہزار تھے اور اس جادو کو کس نے کیا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہزار نوٹ بندی جی ایس ٹی کسان کے خلاف دین کالے کانون بھائیوں اور بہنوں نریندر مہدی جی کے آنے سے پہلے ہندوستان کا جو اسمگتھت سیکٹر تھا چھوٹے دکاندار بھائیب لوگ چھوٹے کمپنی والے جو گھر میں اگر بطی بناتے تھے چپل بناتے تھے جھوٹا بناتے تھے کپڑے سیلتے تھے کسان جو سمگتھت نہیں تھے موڈی جی کے آنے سے پہلے اسمگتھت شیطر کا حصہ باون پرسنٹ ہوا کرتا تھا نوٹ بندی جی ایس کی کالے قانون اور کرونا کے بعد اسمگتھت شیطر کا بھاگ بیس پرسنٹ تک پہنچ گیا بھائیوں بہنوں ہندوستان کا نبی پرسنٹ فائدہ نبی پرسنٹ پروفٹ کوٹپرٹ پروفٹ بیس کمپنیوں کو جاتا ہے یہ جو ٹی وی دیکھ رہے نا یہ جو اسرائیلی کو پانچ میں اس کے لئے دکھائیں گے یہ ان کے گناہ میں یہ ان کے گناہ میں بھائیوں بہجو یہ ہندو دوا دی نہیں ہے یہ ہندو ہے مگر ان کو دبایا گیا ہے ہندو دوا دیا میں ان پچانوں کو دبا دیا ہے مگر ہندو کو نہیں دبا جا سکتا کبھی کیا نہیں جا سکتا تین ہزار سال میں نہیں ہوا آج میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم دھتے نہیں ہیں ہم کسی سے نہیں دھتے ہم مرنے سے نہیں دھتے لوگ ہندو دوا دیوں نے ہندو دوا دیوں نے اس دیش کو دس سال میں برباد آت سال میں برباد کر دیا فتم کر دیا سات سال جو پہلے کسان پیسے بناتا تھا ہم نے کرزہ مافی کی ہم بات کو سمجھے کہ کسان کو حدد کرنے کی ضرورت ہے کرزہ مافی کی چھپس کر کے چیپ منس کا بیٹھے کملنات بیٹھے جنی جی بیٹھے ہر سٹیپ میں ہم نے کرزہ مافی کی کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسان اس دیش کی دیل کی حقی ہے اس کے بینا کچھ نہیں ہو سکتا نریندر مہدی جی نے کسانوں کی جو آتما ہے ان کا جو دل ہے چھاتی میں چاکو مان اور بھائیوں بہنوں آگے سے نہیں یوں نہیں آگے سے نہیں پیچھے سے کیوں؟ کیونکہ ہمت کو آتی ہے ہندو اگر مارتا تو آگے سے بارتا ہندو کو آتی ہے تو پیچھے سے مارے گا آئیوں بہنوں پیچھے سے چھوڑا مارا اور پھر کہتے ہیں جب جب ہندو کسان ہندو توادی کے سامنے پھڑا ہوا تو ہندو توادی نے کہا میں معافی مانگتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں اور پھر جب ہندو بھائی اور بہنوں سات سو کسان شہید ہوئے یہاں ہم نے دو منت مون رکھتا پانلمٹ میں مون رکھنے نہیں دیا میں نے کہا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں اپوزیشن کے لوگ دو پھر اکھتا ہوں مون نہیں کیا چلی جی سے آپ پوچھئے چلی جی ہے نہیں چلی جی سے آپ پوچھیں گے کہیں گے چار سو کسانوں کو چار سو شہید کسان کے پریوانوں کو پنجاب کی سرکار نے پانچ راکھوں پہ دیئے اور ان میں سے ایک سو پاون کو روزگار دلوا دیا ہے اور باقی قوم روزگار دینے جا رہے ہیں آپ ہیں نا صحیح بولا ہندوستان کی سرکار کہتی ہے پارلمنٹ میں کہتی ہے ہمیں معلوم نہیں کون سے کسان مرے ہمارے پاس مسکل نہیں ہے کوئی کسان شاہید ہو رہی نہیں پارلمنٹ پہ تہا ہم کمپنسیشن کیسے دیں ہم تو معلوم نہیں میں نے پجاب کی مسکلی ہریانہ سے ستر اکسی اور نام لیے پانچ سو لوگوں کی لس میں نے پارلمنٹ پہ رکھیں اور کہاں دیکھیں پنجاب کی سرکار نے محضہ دیا ہے کمپنسیشن دیا ہے آپ بھی دے دیجئے ماں بھی مانگی پہلے پیچھے سے چھڑا مارا پھر ماں بھی مانگی اور جب کمپنسیشن دینے کی بات آئی پانچ لاکھ دس لاکھ پچیس لاکھ روپے دینے کی بات آئی تو ناریندرمودی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ کسان مرے ہی نہیں وہ شہید دی ہوئے تو یہ جو یہ جو سوچ ہے ہندو تو آگیوں کی چاہینا بھی سے ہندوستان کے اندر آ جائے گی ہزار کے رونے کے لے جائے گی پرانمتری کہیں گے دیش کے اندر کوئی نہیں آیا اور پہ دیفرنسیشن ہی کہے گی کی چائنا ہماری دیش کے اندر آدھی چائنا کس نے ہماری دیش کے اندر ہے بھائیوں بہنو تھوڑا میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں گیس سیلنڈر دو ہزار چودہ میں چار سو چودہ روپے دو سو اکیس نو سو روپے ایک سو سترہ پرسنٹ بڑھو تری پیٹرول ستر روپے آج سو روپے ڈیزل ساٹھ روپے آج نمبے روپے چیوی تیس روپے آج پچاس روپے گی تین سو پار پچاس روپے لیٹر آج ساچ سو چھ سو پچاس روپے لیٹر آٹا پندہ روپے آج تیس روپے ڈال سبتر روپے آج ایک سو نمبے روپے اچھے دن آگے آگا اچھے دن کس کے ہم دو ہمارے دو ان کے ائرپورٹ دیکھو پورٹ دیکھو گول مائن دیکھو ٹیلیپون دیکھو سپر مارکت دیکھو جانی دیکھو بھئیہ دو لوگ دکھیں گے آپ کو ادانی جی امبانی جی ان کی گن بھی نہیں ہے بھائیہ آپ کو کوئی مفت میں کچھ دے آپ کیا واپس دے دوگے نہیں دوگے ان کی گھنٹی دھوڑی ہے جانتی مردان منتری ہے مردان منتری کی ہے چوپیس گھنٹا سبتے کہتے بھائیہ آج ادانی امبانی کو کیا دے چلو بھائیہ آج پہتار دے دیتے چلو بھائیہ آج کسانوں کے کھیت دے دیتے چلو بھائیہ آج مگر وہ روزگار پیدا نہیں کر سکتے روزگار ہمارا کسان پیدا کرتا ہے روزگار چھوٹے بھائی پیدا کرتے ہیں دکاندار چھوٹا دکاندار پیدا کرتا ہے چھوٹے بھائیہ چھوٹے بھائیہ آج چھوٹے بھائیہ آج مٹا دیا بھائیوں بھائیو ایک پرسنٹ آبادی کے پاس تینتیس پرسنٹ دن دس پرسنٹ آبادی کے پاس پیسٹ پرسنٹ دن پچاس پرسنٹ آبادی کے پاس شہ پرسنٹ دن یہ کیا ہو رہا ہے ہندوستان کو اس آکرمنٹ کے الاف کھڑا ہونا ہی پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں اور آپ دیکھنا یہ دیش ایک آواز سے ایک آواز سے کھڑا ہوگا راجستان ایک آواز سے کھڑا ہوگا اور نریندر مودی جی کو راستہ دکھائے ہوگانا ہوا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا باقی نیشوں نے اپنے لوگوں کے جیب میں پیسہ ڈالا نریندر مودی جی نے پانچ دس ہجیوں پتیوں کا ٹیکس مات کیا ان کے جیب میں پیسہ ڈالا اور مزدوروں کو ٹرین چھوڑو بس بھی نہیں دی پیسہ ڈالا کلومیجر چلے سو دو سو لو سات مر گئے نریندر مودی جی نے کہا کھانی بجاؤ کھانی بجاؤ کھانی بجاؤ روزگار کی بات کرتے ہیں آج سات سال سے سب سے زیادہ میرے روزگاری ہندوستان میں آج کیوں کیونکہ آپ نے روزگار دینے والی ریر کیاٹی توڑ دی آپ نے ڈی منتائزیشن کیا جی ایسٹی کی نوٹ بندی کورونا نے آپ نے سمجھتن نہیں دیا چھوٹے بزنس والوں کو سب کھتم ہوگے روزگار کہاں سے پیدا ہوگا روزگار دو تھی ردیوپتی نہیں پیدا کر سکتے روزگار لاکھوں دکاندار لاکھوں چھوٹے بزنس والے میڈل سائز بزنس والے گروہ کے ساتھ پیدا کرتے ہیں یہ سچائی نیش کی اور دیش کو بھائیو میں نے یہ سچائی پہچاننی پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں پولنے والا میں ہندو دو آدھی نہیں ہوں میں ہندو ہوں میں ڈرکتا نہیں ہوں سکتا ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سکتا سچائی کے راستے سے نہیں رکھنے والا مگر سچائی دیش کو پہچاننی پڑے گی چائنا نے چائنا نے لڑاک میں ہماری زمین لی ہے مہدی جی کہتے کچھ نہیں ہوا کسان سات سو کسان شہید ہوئے مہدی جی کہتے کچھ نہیں ہوا بہت کچھ ہوا ہے بہت لوگوں کو چھوٹ لگی ہے بہت لوگوں کی جان نہیں ہے بہت دکھ ہوا ہے اور اب دیش کو آگے بڑھنا پڑے گا اور یہ دیش ایک ساتھ آگے بڑھے گا آپ دور دور سے آئے آپ نے اتنے پیار سے میری بات سنی مجھے بہت اچھا لگا آپ ہو کمریز پارٹی کی شکتی آپ ہو اس دیش کی سچائی آپ لڑتے ہو دیش کے لیے یون کے دیش کے لیے یون کے دیش کے لیے یون کے دیش کے لیے درمت 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 کوئی زمین نہیں کرنے کی دل سے آپ کا بہت بہت دنیوار جہن اور اس ریلی میں کانگریس کے وضحائق موجود ہیں فیلحال اس پلوٹن میں اتنا ہی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہے گے نیویس ایلیون بخارت دیکھے گا